سولن کے جٹولی مندر کا راستہ تانگ ہونے سے کئی وار یہاں پر درگٹناوں کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس کے بارے میں شکایت سنوہل پنچائت کے پورپردھان راجش کمار نے پی ڈیوڈی بیبھاگ کے سمکش رکھی خود پی ڈیوڈی بیبھاگ کے پاس ایکسین دورہ موقع کا دورہ کر کے وہاں پر پیش آ رہی سمسیوں کی جانکاری بھی لی گئی اس موقع پر ایکسین پی ڈیوڈی آرون شرما نے بتایا کہ جٹولی مندر کا راستہ تانگ ہونے کی کارن وہانوں کے آپس میں ٹکرانے کی معاملے پیش آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جب کوئی وہان چالک جٹولی مندر کی اور سے آتا ہے تو سولن کی اور سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر کئی وار درگٹناوں کا شکار ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ تیکھا موڑ ہونے کے چلتے اور کسی بھی پرکار کا سائن بورڈ نہ ہونے کے چلتے یہاں درگٹناوں کے معاملے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ڈنگا لگا کر سڑک کو چوڑا کیا جائے گا وہیں سائن بورڈ لگا کر ایک میرر بھی یہاں ستاپیت کیا جائے گا جس کے مادم سے مندر کی اور سے آنے والے وہان چالک سولن کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکیں سمندیت لوگ بھی آئے تھے تو جو ستھیتی انہوں نے بتائی اس میں مجھے ایسا لگا کہ یہاں مور کاٹ کے سولن کی طرف کو جو مڑنا ہوتا ہے انہیں مول روپ سے سمسیہ آتی ہے تو اس سمسیہ کا ساماندھان جو مجھے ابھی دکھا ہے وہ یہی ہے کہ ویلی سائیڈ میں تھوڑی یدی ریٹیننگ وال لگا کے تھوڑی سی ویڑتھ ایمپروو ہو جائے تو اس کے لیے ہم سمندیت جو پکش ہے ان سے بات کریں گے اور ڈنگا لگانے کے لیے جو تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوگی اس کی بات کریں گے سمبھاونا اس بات کیے گی ہو جائے گا اور اس وال پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پہ یہ دی شیشہ لگا دیا جائے کن کے میرر تو اس سے سولن کی سائن کی آنے والا جو ویکلوڈ ٹرافک ہے اس کا ویزولائز اوپر سے آنے والا ٹرافک والا کر سکتا ہے اور اس شرائے سے مور کاٹنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہوگی اور وہ ٹرافک کو جج کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک سکتا ہے ایک طرح سے ویزن مل جائے گا جو ویزن کا ایشو ہے وہ اس میں سوٹ اوٹ ہو جائے گا تو سمیہ رہتے رکھ سکتے ہیں سمیہ رہتے ان کو ایک سندیشہ مل جائے گا کہ یہاں سارا کلیر ہے سنوحل پنچائت کے پور پردھان راجش کمار نے بتایا کہ جیٹولی مندر کے جیرو پوائنٹ میں سڑک درگٹناوں کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تیکھا موڑ ہے ایسے میں مندر کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کو سولن کی طرف سے آنے والی گاڑیاں دیکھ نہیں پاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بارے میں اس کی شکایت پی ڈیولی ڈی بھاگ کو دی گئی تھی جس کے بعد عدکاریوں دورہ آج اس کا نرکشن کیا گیا انہوں نے بتایا کہ بھاگ دورہ جل سے جلد یہاں کی سمسیہ کو ختم کرنے کا آشواشن بھی دیا گیا ہے میں آپ کے بتانا چاہوں گا کہ یہاں جیٹولی مندر پر شردھالو آتے ہیں آفتانی لوگ آتے ہیں جب وہ واپس کرف سولن کی اور کرتے ہیں تو جو سولن کی طرف سے گاڑی آتی وہ آفتان میں ٹکا آ جاتی تھی تو ہم نے اپنے جو پیڈوڑی کی ایکسن ارمین چرمہ جی سے آگرے کیا تھا کہ اس اور آپ دھیان دیں تاکہ یہاں کوئی درگھٹنا نہ ہو اور انہوں نے آج ہمیں موقع دکھایا نے ان کو ہم نے اور انہوں نے آشواشن دیا کہ ہاں ایک میرر لگایا جائے گا سین بول لگایا جائے گا اور آنے والی سمیہ میں دنگا لگایا جائے گا تاکہ یہاں کا جو روڈ ہے وہ چوڑا ہو سکے اس کی وٹ چوڑی ہو سکے اور تاکہ لوگ درگھٹنا سے بس سکے اور امید کرتے ہیں کہ پیڈوڑی بھاگ سے کہ شگر یہاں میرر لگ جائے گا اور سین بول لگ جائے گا تاکہ لوگوں کا جانی مال نقصان نہ ہو سکے